موسیقی پریمترو بیج بونے والے کا درشتاند اور اس کی بیاکیا ہمیں سپر ایچید ہے اس درشتاند اور یہ کیا کے مادیم سے ربوں نے جو شکشہ ہمیں دی ہے اس کو سمجھنا اور سوکار کرنا ہی سب سے بہت اپنے بات ہے اس قائد میں ہم نے کتنی کامیابی پائی ہے یہی اہم سوال ہے پریانی ویدھان کے بیتی ویورن گرنٹ ادھیائے ساتھ میں ہم پڑھتے ہیں پربوں نے تمہیں پیار کیا اور تمہارے پروجوں کو دی گئی شعبت کو پورا کیا اس لئے پربوں نے تمہیں اپنے بجبل سے نکالا اور دا صدا کے گھر سے مصر دش کے راجہ فروون کے خات سے چھوڑایا ہے اس لئے یاد رکھو کی تمہارا پربوں ایشور سچے اور ستے پردگیاں ایشور ہے جو لوگ اسے پیار کرتے اور اس کی آگیاوں کا پالن کرتے ہیں وہ وہ ان کے لئے ہجار پیڑیوں تک اپنے پردگیاں اور اپنے کرپاں بنائے رکھتا ہے پاویتر بیبل کے پرارم پر سیند تک یہ آواز گوشتی رہتی ہے میں ستے پردگ ہوں تم بھی ایماندار رہو میں نے اپنے پردگیاں کا پالن کیا ہے تم میری آگیاوں کا پالن کرو جس پرگار میں نے تم لوگ کو پیار کیا ہے اسی پرگار تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو جیسے میں نے اپنے پتا کی آگیاوں کا پالن کیا ہے اسی پرگار تم بھی میری شکشہ کا پالن کرو سب کچھ میں یہ شرحی ہمارا آدرش ہے سٹیفن ایک اچھا لڑکا تھا گریب پریور کا ہونے کے کارن پرائیمر شکشہ کے بعد وہ آگے پڑھ نہیں سکا ایک دن سمیبست کالج کے پرنسپل فادر جون سے اس کا سمبرک ہوا فادر نے اسی اپنی سنستہ میں رکھا اور اس کی پڑھائی کا کھرچ اٹھایا سنستہ کے چھوٹے موٹے کاریوں میں وہ فادر کی مدد کرتا تھا پڑھنے میں وہ تیج تھا اور کاری کچھلتا اور ویوغار میں ایک آدرش کالج شکشہ کے بعد فادر نے اسے سنستہ کا ایک کونڈل نیوکت کیا اب سنستہ کا تمام آرتک لینڈ دین کا حساب وہ سنبھلتا ہے سٹیفن کے یہ اماندار کائری گشل اور آدھیان میں سبھاؤز کے کونے کے کارن فادر نشچندرے لیکن بچپن کی گریبی کا بودھ اس نوجوان کے من میں کام کرنے لگا وہ حساب میں غیرہ فیری کرنے لگا اور دیرے دیرے سنستہ کی کافی سمپتی اس کے خاتے میں آگئی اس بیچ فادر جون کا ستان آندر ہو گیا اور نئے فادر بلسن نے کالج پرنسپل کا کاربار سمپالا انہوں نے کالج کا حساب چکیا تو خیران ہو گیا ایک انکوری کمیٹی بٹھائی گئی انتیم پرنام یہ ہوا کی سٹیفن کی ساری سمپتی جبت ہو گئی اور جیل کی خواہ وہ کھانے لگا اپنی دتہ پتر کی خوشیاری کی کہانی سنکر فادر جون کو خارٹ اٹک ہوا جب اب جرہ بجار کرے بونے والے کے درشتاند کا اس کا انسی کیا سمپت ہے سٹیفن بائی بک پڑھتا تھا پرارتنا کرتا تھا دوسروں کے سامنے ایماندار تھا پوشیار تھا لیکن ایش وجن اور پرارتنا کا فادر جون کے پیار کا ستائی اثر اس پر نہیں پڑا ایشر کا وجن ہم بھی سنتے رہتے ہیں لیکن کیا اس کا ہماری جیون شہیلی پر کوئی اثر پڑتا ہے کیا ہمارے من میں پربوں کی اچھا پر چلنے کا دردس انگلپ کرنے کی ہمت ہے کیا ہمارا بشواس اور ایش وجن کے پردیاس تھا سڑک کنارے یا پتھریلی زمین پر یا کاتو کے بیچ پڑے بیج کے سمان فلہین ہے یا پھر کیا ہمارا من اچھی بھومی کی طرح ایش وجن اور بشواس کو سویگار کر کے سو گناہ فل دیتا ہے جیسے کی سندیعہ کو سلاک دیتے ہیں ہم قیبل وجن سننے والے نخو کا وجن کا پالن کرنے والے بنی وجن تو ہم سنتے ہیں بہت وجن کی نئی نیوی یا خیائم بھی سنتے رہتے ہیں کینہ ایش وجن کا سندیعہ جیون میں اتارنے کا بھر سک پریاس کرتے رہنے پر ہی ہم کریست کے انیائی بن پائیں ہی ہم اس کروا کے لئے ربو سے بنتی کریں جی موسیقی